اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین یہ اس دفعہ تجربہ کیا ہے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو گندم کی کٹائی ہوئی تھی نا اس کے بعد زمین کو پہلے جو ہے وہ ڈبل ڈسک لگوائی ہے اس کے بعد لیزر لینڈ لیولر سے لیول کرایا ہے لیول کرانے کے بعد دو رہا حل لگوائی ہے دو رہا حل لگوانے کے بعد یہی مکہی والا جو بیڈ میں کر ہوتا ہے اس سے یہ کھیلیاں بنوا دی ہیں اب یہ جو کھیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو چوپا لگا ہوا نظر آ رہا ہے پاک افگوئی کا نا بابا فرید سیڈ کارپوریشن کا بیج لیا ہے بیس کلو کا تھیلہ ہوتا ہے چار ہزار تین سو روپے کا ملا تھا پاس کلو بیج ٹوٹل لگا ہے اس میں یہ دو سائڈ ہیں یہ دیکھیں آپ اس سائڈ پر جو سورج گروب ہوگا تو یہ ہو گئی مغرب سائڈ اور یہ جو دوسری سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہو گئی مشرق سائڈ تو جو مشرق سائڈ ہے نا اس سائڈ کے اوپر چوپا لگوایا ہے دھنیا کا اور دھنیا کا ویسے تو آپ دیکھیں کہ ایک من تک بیج جو سفارش کیا جاتا ہے کہ جی آپ چھٹا کریں کھیلیاں نکال کے پانی لگا دیں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں ٹوٹل بیج لے کے آیا تھا چھ سو روپے کلو پانچ کلو بیج اس میں سے ایک کلو بیج بچ گیا ہے چار کلو بیج سے یہ ایک ایک کڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لگ گیا ہے ایک سائڈ پر دھنیا کا چوپا ہے یہی کوئی چار چار انچ کی اوپر اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ پاک افگوئی جو بیج ہے مکعی کا اس کا لگا ہے بطور چارہ اچھا اب آپ یہاں پر دیکھیں ابھی بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ خوشک زمین تیار کی تھی تو دو حلوں پر روڑے جو ہے وہ بنے ہیں پراپر جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکے اب یہ پینڈی میتھلین کا سپریئے کروا رہے ہیں چھ سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے زیادہ ڈوز اس لئے نے رکھی کہ یہ رکبہ جو ہے وہ ہلکی میرا قسم کی زمین ہے زیادہ بھاری نیچر کی نہیں ہے اور آپ پہنگے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک ایک لائن والا جو ہے وہ سپریئے کروائیں لیکن یہاں پر مجبوری ہے کہ پھر لیبر نہیں ملتی تو جو سہولت اویلیبل ہوتی ہے پھر مجبورا اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں اس میں فوارے جو ہے وہ وہی لگے ہوئے ہیں جو ہم جڑی بوٹی مار زہروں کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن صاف زہر ہے مہنگائی کا دور ہے سو رپے لیتے ہیں ایک ٹینکی کے زیادہ یعنی پیچھا جسے کہتے ہیں کہ میکسیمم دیہاڑی لگ جائے ان کی صاف زہر ہے روزی کرنی ہوتی ہے تو وہ چار چار پانچ پاپ ہمارے لگائے ہوئے ہیں اور اس سے تقریباً چار یا پانچ ٹینکیاں لگاتے ہیں ایک اکڑ میں تو پھر لال اسی سے کام چلا رہے ہیں کیونکہ یہ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ فیلڈ لیول پر فیس کرنی پڑتی ہے ایک الہدہ ٹکڑا ہو رکبے کا ٹیوڈل کا پانی ہو الہدہ سے لیبر رکھی ہوئے ہو پھر تو اپنی مرضی سے ہر کام ہو سکتا ہے لیکن جب ہمسایہ کاشت کاروں کی فصلوں کا شیڈول مختلف ہو آپ دیکھیں یہاں پر اس سائیڈ پر انہوں نے مونگ کاشت کیا ہوئے ہیں اس سائیڈ پر آپ دیکھیں تمام دوستوں نے چھٹے پر وطر کاشت میں مونگی وغیرہ یا تیل وغیرہ کاشت کیا ہوئے ہیں صرف میں ہوں جو یہاں پر کھیلیاں نکلوا کے جو چوپا لگوایا ہے تو وہ سارے کہتے ہیں یہ پاگل ہوا ہوا اتنا خرچہ کار رہا ہے تو برحال باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بعد میں کیا بنتا ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو سائیڈ ہے اس سائیڈ کے اوپر چوپا لگا ہوا ہے دھنیا کا جو دوسری سائیڈ ہے اس پر چوپا لگا ہوا ہے مکعی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صبح کو سورج اس طرف سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دھوب میں اتنی شدت نہیں ہوتی اور زیادہ دیر وہ اس طرف رہتا بھی نہیں ہے یعنی کہ جب بارہ بجیں گے تو سر کے اوپر آ جاتا ہے تقریبا پھر اس کے بعد اس نے مغرب کی طرف موو کرنا ہے اور اس وقت دھوب میں جو ہے وہ شدت بھی بڑھ جاتی ہے تو جیسے جیسے یہ مکعی گروہ کرے گی اگے گی تو جو زیادہ دیر تک سورج والی سائیڈ ہے جیسا کہ اب یہ غروب ہو رہا ہے اس سائیڈ پر تو اس سائیڈ سے سایا سا بن جائے گا اور نسبتاً جو ہے وہ دھنیا کو یعنی کہہ لیں کہ بارہ بجے کے بعد پھر ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی دھنیا کو سایا ملنا شروع ہو جائے گا تو اس لئے یہ تجربہ کیا ہے باقی جو نتائج ہوں گے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا فیلحال جو ہے جی آج صبح چوپا لگوایا ہے ایٹا ٹائم ہومرے وغیرہ کچھ وہ آویلیبل نہیں تھی پانی نہیں مل رہا تھا اچانک پانی ملا ہے تو بغیر بیج کو زہر لگائے جو پاک اف گوئی ہے وہ بھی کاشت کیا ہے اور جو دھنیا کا بیج ہے اس پر بھی کوئی زہر نہیں لگایا ویسے ہی کاشت کیا ہے اور نیچے کوئی خاد بھی نہیں ڈالی اور اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجبوری ہے آپ کہیں گے کہ اتنی زیادہ مٹی اوڑ رہی ہے اور اتنی سپیڈ سے جو ہے وہ اتنی نالیا چال رہی ہیں لیکن مجبوری ہے کہ اویلیبل یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی یہاں پر اویلیبل ہی نہیں ہے تو اب اس کو جو ہے وہ پانی لگا کے پینڈی میتھلین جنیریک کمپنی کی تیتیس فیصد والی اس کا میں سپریہ کروا رہا ہوں شام کے ٹائم یہ اثر کا ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کو تیسرے دن پانی پھر لگانا پڑے گا تیسرے سے چوتھے دن لازمی پھر اگر اگر اگاو ہو جاتا ہے دھنیا کا تو ایک آرتی حضرات جو ہے ان سے بھی مشاورت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ نا اگاو نہیں ہوتا جل جاتی ہے گرمی کشدت میں اگر ان کا اگاو ہو جائے تو پھر آپ کا یہ تجربہ ٹھیک رہے گا واقعی بے موسمی دھنیا کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ چھ سو روپے کلو میں بیج ملا ہے تو تین ہزار روپے کا بیج ہے اس کے علاوہ پاک افگوئی کا چار ہزار تین سو کا ملا ہے تو تھوڑا سا جو حلوں کا خرچہ ہے تو کام از کام مجھے کچھ نہ بھی بچا تجربے کا تجربہ ہو جائے گا اور جو میں نے خرچہ کیا ہے اتنا تو یہ چارے کی فصل دے ہی جائے گی پھر اس کے بعد اس کو خالی کر کے اس پر جو ہے نا نصر پوری پیاز جو ہم اگاست میں لگاتے ہیں وہ لگانے کا ارادہ ہے اور وہ بھی بیج والی جو پنیری کاشت کرنی ہے وہ تو میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ اسے کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ارادہ ہے کہ سندھ سے یا یہاں سے کہیں سے بھی جو پنیری اگی ہوئی پنیری ہوتی ہے وہ خرید لوں گا تو ایک آدھا اکڑ جو ہے نا اس کا تجربہ کرنا ہے باقی جہاں پر تیل لگائے ہوں ہیں وہاں پر عموماً تمام جگہوں پر موسمی مکعی ہی کاشت کرنی ہے اور کوئی فصل کاشت کرنے کا ارادہ نہیں ہے بس یہ ایک اکڑ جو ہے نا یہاں پر تجربہ کریں گے بے موسمی جو پیاز ہے یا نصر پوری جو پیاز ہے وہ کاشت کرنے کا ہاں کچھ جگہوں پر ہے تجربہ جہاں پر ٹی ایس فائیو لگایا ہوا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو میں بھی وہاں پر میں کچھ رائے کاشت کروں اور پھر رائے کے بعد اگیتی کپاس کیونکہ یہ جو وریائٹیز ہیں ٹی پل جین ان میں اگیتی میں یہ بہت اچھا رہ جاتی ہیں اور ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس وقت کپاس کا جبکہ جو ہے نا بعد میں پھر یہ ٹی پل جین اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی تو دیکھتے ہیں باقی پلیننگ تو ہوتی ہے انسان کی آگے کیا ہوتا ہے یہ جو اللہ کو منظور ہوگا آپ س Ba 예뻐 خافتا ہے سو گہ باقیů سو گی